موسیقی اسلام علیکم فرنڈز آور یو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن A Long Walk Home اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں کچھ important questions and answers چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس question number one کونسا ہے تو فرنڈز question number one ہے ہمارے پاس why did Jason readily agree to drive his father to mijas کہ آخر جیسن جو ہے وہ خوشی خوشی کیوں agree ہو گیا تھا رضا مند ہو گیا تھا اپنے فادر کو mijas جو ہے وہاں پر drive کر کر لے جانے پر تو فرنڈز جیسے کہ ہم نے لیسن میں بھی پڑھا ہے کہ جیسن جو ہے وہ 18 years کا بچہ ہے اور اس نے ابھی 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 اس نے driving سیکھی ہے اور اسے بہت کم گاڑی جو ہے car drive کرنے کا موقع ملتا ہے اس لیے اس نے وہ فوراں agree ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مجاس لے جاؤں گا کیونکہ اسے driving کا شوک ہے اور اپنے اس شوک کی وجہ سے وہ agree ہو گیا تو answer ہم نے اس کا کیسے attempt کرنا ہے ہم نے لکھنا ہے کہ جیسن readily agreed to drive his father to مجاس because he had just learned to drive کیونکہ اس نے ابھی جیسن جو ہے وہ خوشی خوشی رضا مند ہو گیا اپنے فادر کو مجاس لے جانے کے لیے کیونکہ اس نے ابھی ابھی drive سیکھی ہے and hardly ever had the opportunity to use the car اور اسے car چلانے کا جو موقع ہے وہ مشکل سے ہی میسر آتا تھا اس وجہ سے وہ agree ہو گیا تو فرنس اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس question number two کونسا ہے question number two ہے ہمارے پاس what excuse did جیسن invent as an explanation for his being late کہ آخر وہ کون سا بہانہ تھا یا وہ کون سا excuse تھا جو جیسن نے جو چنا کہ اپنے وضاحت دی جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ وہ late ہو گیا تھا اسے دیر ہو گئی تھی اس نے اپنے دیر سے آنے کی کیا وجہ بیان کی اپنے فادر کو کیا کہا اس نے کہ وہ کیوں دیر سے آیا ہے تو فرنس جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑا ہے کہ کیوں late ہوا تھا وہ کیونکہ وہ garage کے قریب دیو تھیٹر ہے وہاں پر movie دیکھنے چلا گیا تھا اور movie دیکھنے میں وہ اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے time گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تو جب اس نے time دیکھا تو اس نے پھر یہ بہانہ کیا اپنے فادر سے کہ car کو جو ہے کچھ زیادہ major repairs کی ضرورت تھی اس وجہ سے جو ہے میں آنے میں مجھے دیر ہو گئی ہے تو آپ نے اس کا answer کیسے attempt کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے اس نے پہلے تو اپنے دیر سے آنے کی اپنے فادر سے معافی مانگی اور ساتھ اپنے فادر کو یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا ممکن تھا میں آیا ہوں اور اس وجہ سے دیر ہوئی ہے کیونکہ car کو جو ہے کچھ بڑے بڑے repairs کی یعنی کہ مرمت کی ضرورت تھی تو اس لئے مجھے دیر ہو گئی ہے next question ہے ہمارے پاس question number 3 why did his father say that he was angry with himself not with jason کہ آخر اس کے فادر نے ایسا کیوں کہا کہ وہ اپنے آپ سے ناراض ہیں نہ کہ اپنے بیٹے سے یعنی کہ jason سے تو friends اس کے فادر نے ایسا کیوں کہا تھا ہم نے جائے سے لیسن میں پڑھا ہے کہ وہ اس لئے ایسا سوچتے ہیں کہ کہاں پر میرے سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ایسے بیٹے کی پروریش کی ہے کہ جس کو مجھ سے جھوٹ بولنا پڑے جس میں اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہو کر سچ بول سکے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہ ایک فادر کے طور پر ناکام ہو گئی ہیں ایک اچھے بیٹے کی پروریش کرنے میں تو friends اس کا answer آپ لوگ کیسے attempt کریں گے ہم لکھیں گے اس کے answer میں اس کے والد نے کہا تھا کہ وہ اپنے آپ سے ناراض تھے not with جیسن جیسن کے ساتھ نہیں he realized انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ کہ وہ ایک باپ کے طور پر ناکام ہو گئے ہیں if after all these years his son feel to lie to him کہ اگر اتنے سالوں کے بعد بھی ان کا بیٹا جو ہے وہ ان سے جھوٹ بولے تو کہتے ہیں وہ ایک باپ کے طور پر ناکام ہو گئے ہیں he have failed because وہ ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ he have brought up a son کیونکہ انہوں نے ایک ایسے لڑکے کی پروریش چی ہے ایسے لڑکے کو پالا ہے who can not even tell the truth to his own father جو کہ اپنے سگے باپ کو بھی سچ نہیں بتا سکتا اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک فادر کے طور پر ناکام ہو گئے ہیں next question ہے ہمارے پاس question number four وائرک جیسن's father decide to walk the 18 miles back home کہ آخر جیسن کے فادر نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ وہ 18 میل دور جو گھر ہے ان کا وہاں وہ پیدل چل کر جائیں گے اور کار میں ٹریول نہیں کریں گے تو فرینز جیسے کہ ہم نے یہ لیسن پڑھا ہے کہ وہ انہوں نے اس لئے ایسا کیا سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنے آپ کو پنش کرنا چاہتے تھے وہ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے بیٹے کی پرورش کی ہے جو کہ اپنے فادر سے بھی سچ نہیں بول بول سکتا اور اپنے فادر سے جھوٹ بول رہا ہے اور دوسرا یہ بات کہ وہ غور و فکر کرنا چاہتے تھے کہ وہ ان 18 سالوں میں کہاں غلط رہے ہیں اپنے بیٹے کی پرورش کرنے میں تو فرینڈز اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے جیسنز فادر ڈیسائٹ ٹو واک ایٹین مائلز بیک ہوم کہ جیسنز کے فادر نے 18 میل دور گھر جو ہے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا بیکاوز کیونکہ ہی وانٹیڈ ٹو پنش ہیمسیلف کیونکہ وہ اپنے آپ کو سزا دینا چاہتے تھے بیکاوز کیونکہ ہی ہی ایف بروٹ اپ آ سن کیونکہ انہوں نے ایک ایسے بیٹے کی پرورش کی ہے جو کہ اپنے والد کے ساتھ بھی سچ نہیں بول سکتا اس لئے وہ اب پیدل چل کر گھر جا رہے تھے اور وہ غور و فکر کریں گے کہ وہ ان تمام سالوں میں کہاں پر غلط رہے ہیں مطلب اپنے بیٹے کی پرورش کرنے پر کہاں پر ان سے غلطی ہوئی ہے کہ اس مقام پر آ کر کہ ان کا بیٹا ان سے جھوٹ بولے اور اپنے فادر کو سچ نہ بتائے تو فرنس اس طرح سے آپ نے اس کا انسر لکھنا ہے نیکسٹ ٹویسٹن اب ہمارے پاس ہے ٹویسٹن نمبر فائیو وہ کیا تھا وہ کس چیز کا ہوا تھا تو فرنس جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑا ہے کہ جب جیسن کے فادر ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ایٹین مائلز دور گھر جو ہے وہ واگ کر کے جائیں گے پیدل چل کے جائیں گے اور کار میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ وہ بہت ہی ڈسٹریسنگ اور پینفل ایکسپیرینس ہے جیسن کے لیے کہ وہ اپنے فادر کو اتنا دور گھر ہے اور وہ پیدل چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے فادر جو ہے بہت زیادہ فیزیکل اور ایموشنل جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ پینفل ایکسپیرینس تھا تو اس کا انصر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ اب جیسن کے فادر سب سے پہلی بات یہ کہ اس سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب پیدل چل کر گھر جائیں گے جیسن ہیڈ اپ پینفل ایکسپیرینس آف سینگ ہیس آلڈ فادر واکنگ ہوم ایٹین مائلز تو یہی جو ہے نا کہ سب سے زیادہ تکلیف تجربہ تھا اس کے لیے کہ وہ اپنے آلڈ فادر یعنی کہ اپنے بڑھے باپ کو اٹھارہ میل دور جو گھر کا راستہ ہے اس پر پیدل چلتا ہوا دیکھے گا اور یہ بھی اس کے لیے بہت شدید تکلیف کا باعث تھا کہ اپنے فادر کو دیکھنا کہ وہ اتنی زیادہ جذباتی اور جسمانی تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئے تھے اندر سے اپنے بیٹے کے جھوٹ نے انہیں جو ہے بلکل توڑ کے رکھ دیا تھا اب وہ ایموشنلی بھی پین جو ہے انہیں فیل ہو رہی تھی فادر کو اور فیزیکلی پین کیونکہ وہ اتنی دور پیدل چل کر جائیں گے تو یہ دونوں تکلیف جو ہے وہ بیٹے سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور یہ اس کے لیے بہت ہی ڈسٹریسنگ اور پینفول ایکسپیرینس تھا اس کی لائف کا نیکسٹ کرسچن اب ہمارے پاس کرسچن نمبر سکس کہ کیا جیسن کے جو فادر ہیں وہ اسے ناراض تھے کہ وہ دیر سے آیا ہے تو فرینس جیسے کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے کہ وہ دیر سے آنے پر اپنے بیٹے سے ناراض بلکل بھی نہیں تھے بلکہ وہ اس بات پر ناراض ہوئے تھے کہ ان کا بیٹا ان سے جھوٹ بول رہا ہے اگر وہ انہیں سچ بتا دیتا تو شاید وہ ناراض نہ ہوتے تو اس کا انصر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے نو نہیں جیسن کے جو فادر ہیں وہ دیر سے آنے پر ان کے ساتھ بلکل بھی ناراض نہیں ہوئے تھے کیونکہ جیسن نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ بولنے پر ناراض ہوئے تھے نیکسٹ کسٹین اب ہمارے پاس کسٹین نمبر سیون تو فرنس کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم سے جیسن کے فادر نے اپنے بیٹے کے جھوٹ بولنے پر جو رسپونٹ کیا جو رد عمل کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس کے فادر نے ایسا صحیح کیا ہے تو فرنس اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہماری رائے کے مطابق جیسن کے فادر کا جو رسپونٹ تھا وہ بلکل ٹھیک تھا کیونکہ جب انہوں نے پریکٹیکلی اسے اس طرح کا رسپونٹ دیا ہے تو ہی جیسن کو فیل ہوا ہے کہ آئندہ اس نے لائف میں کبھی بھی اپنے فادر سے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اس کا فادر آنسار آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے in my opinion میرے خیال میں یا میری رائے یہ ہے جیسن's father responded in a rightful way کہ جیسن کے فادر نے بلکل ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ رد عمل انہوں نے اپنا شو کیا with an ordinary response کیونکہ اگر وہ بلکل عام سا رسپونس دکھاتے عام سا رد عمل شو کرتے جیسن's could not have learned the most important lesson of his life تو جیسن جو ہے وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم سبق جو ہے وہ نہیں سیکھ سکتا تھا it is his father's response یہ اس کے والد کا response ہی تھا یہ ان کا رد عمل ہی تھا which made jeson's never lie to his father in the future جس کی وجہ سے اس نے مستقبل میں کبھی بھی اپنے باپ کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا دوبارہ سے next question ہے اب ہمارے پاس question number 8 تو friends question number 8 ہے ہمارے پاس jeson said that he learned something invaluable think he learned from the experience what do you besides learning not to lie کہ jeson کہتا ہے کہ اس نے اس سوچ سے اس تجربے سے بہت تھی invaluable یعنی کہ انمول چیز جو ہے وہ سیکھی ہے اس تجربے سے تو what do you besides learning not to lie تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نے جھوٹ نہ بولنے کے علاوہ اور اس سے کیا سیکھا ہے تو friends اس نے سب سے پہلے تو یہی سیکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس واقعہ نے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ change کر کے رکھتی تھی تو اس کا answer آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے yes جی ہاں jeson's learned a great lesson for his coming life jeson کو اس جو سبق ہے اس تجربے سے بہت ہی بڑا سبق ملا ہے اس تجربے سے he got a successful lesson and he never lied to his father's sins اور اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی کامیاب سبق سیکھا ہے اس تجربے سے اور اپنے فادر کے ساتھ اس نے کبھی بھی دوبارہ جھوٹ نہیں بولا this incident changed his entire life اور اس واقعہ نے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھتی تھی next question ہے ہمارے پاس جو کہ ہمارا last question بھی ہے do you think jeson would have learnt his lesson if his father had not got angry with him and punished him اب وہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ do you think آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر jeson would have learnt his lesson کہ کیا jeson جو ہے وہ اپنا سبق سیکھ لیتا اگر اس کے father جو ہے had not got angry with him اگر اسے ناراض نہ ہوتے and punished him اور اسے اگر سزا دیتے یعنی کہ اگر اسے سزا دیتے یا ناراض نہ ہوتے تو کیا وہ اپنا سبق سیکھ لیتا تو friends جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر اسے وہ خود کو سزا انہوں نے دینا تو اس لیے بیٹے کو تکلیف ہوئی اگر وہ اپنے بیٹے کو تکلیف دیتے یا ڈانتے یا اسے کوئی سزا دیتے تب وہ اتنا گہرا اور پوری جو اس کی life جس واقعہ نے change کر دی اتنا بڑا lesson کبھی بھی نہ سیکھ تھا تو اس کا answer آپ نے کیسے attempt کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے no نہیں he would have not learnt any lesson if his father had got angry and punished him کہ اگر اس کے father اسے ناراض ہو جاتے اور اسے سزا دیتے تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی کا اتنا بڑا سبق نہیں سیکھ سکتا تھا the reaction of his father اس کے father کا جو reaction تھا جو رد عمل تھا that he decided to walk home on foot for 18 miles اور ان کا reaction کیا تھا کہ وہ 18 میل دور تک جو ہیں وہ پیدل چل کر گھر جائیں گے was the most effective response اس کا بہت ہی موثر جو ہے بہت ہی اس کا تاثر اثر ہوا اس response کا which made his son repentant repentant جس کا ان کے بیٹے کو کیا ہوا بہت زیادہ repentant شرمندگی اٹھانا پڑی مطلب اس نے اپنے فادر کو جب اتنا زیادہ physical اور emotional pain میں دیکھا تو اسے بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوئی اور اس کا اس پر بہت جو ہے effective response بھی ہوا تو friends یہ تھے ہمارے lesson a long walk home کے important questions and answers تو آپ نے پیپر میں ان کو اچھے طریقے سے prepare کرنے ہیں اور میں نے بہت easy way میں آپ کو پڑھائی ہے تاکہ آپ کو کو کوئی مشکل نہ ہو تو آپ نے اچھے سے یہ اسی طرح یاد کرنی ہے